خان صاحب نے وہاں پہ بات کی ہے تین چار چیزوں کے اوپر جن کا یہاں پہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اگر نگران وزیراعظم کاکڑ کا کام الیکشن کروانا تھا اور انہوں نے جب الیکشن خود کروائے اور اس کے بعد آج وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ میرے سکینڈلز کی اوپر بات کریں گے ویڈ سکینڈل کی اوپر بات کریں گے تو میں آپ کے فارم سنتالیس کی بات کروں گا قوم یہ سوال کرتی ہے خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ پوچھیں پوری قوم یہ پوچھیں اس حکومت سے پوچھیں اور سپریم کورٹ سے گزارش کریں کہ ہم نے یہ کیس آٹھ فروری کی جو تھفٹ ہے اس کے اوپر جو کیس فائل کیا تھا اس کے اوپر جوڈیشن کمیشن کیوں نہیں بنایا جا رہا اور پرائیم نیسٹر کاکڑ کی جو بات ہے اس کو راول پنڈی کمیشنر نے سیکنڈ کیا ہے جو راول پنڈی کمیشنر بات کر رہے ہیں وہی بات کاکڑ صاحب کر رہے ہیں یہی بات آپ کو پورے ملک میں نظر آئے گی تو جب آپ عوام کے منتخب نمائندوں کو اختیار اور حکومت نہیں دیتے تو پھر اکتر جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں پھر آپ ملک کی جماعتوں کو اس طرف لے کے جاتی ہیں جس طرف نہیں جانا چاہیے اس کے علاوہ خان صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ محسن نکوی صاحب کی پروپرٹی باہر دبئی لیکس میں آئی ہے تو میں انہوں نے اپنے بارے میں ذکر کیا کہ میں تو ساری زندگی باہر پیسہ کمائی اور اپنی کمائی جو ہے میں واپس لے کے آیا اور جہاں پہ پوچھا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں پوری مکمل منی ٹریل میں نے دی ہے جب محسن نکوی صاحب کام یہاں پاکستان میں کرتے ہیں تو ان کی دولت کیسے باہر چلی گئی یہاں سے پاکستان سے پیسے کیسے باہر گئے اور کس طرح انہوں نے پروپرٹی کھری دی یہ سوال پوری قوم کو پوچھنا چاہیے جو بھی اقتدار میں آتا ہے نواز شریف ہوں زرداری ہوں یا محسن نکوی آئے ہیں تو ان تمام لوگوں کی پروپرٹیز جو ہیں وہ باہر کیسے بن جاتی ہیں یہ سوال ہم سب کا سوال ہے یہ خان صاحب کی طرف سے سپیشلی پوچھا گیا اس لیے یہاں رکھا جا رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور اہم نکتے کے اوپر بات کی ہے انہوں نے کہا کہ جو ویڈ کا سکینڈل پنجاب کے اندر آیا جس کا اثر پنجاب کے اوپر ہوا کہ پنجاب کے کسان کو جس طرح سے آج اس کی گندم نہیں خریدی جا رہی اس کی محنت کا پھل ہے اس کو نہیں دیا جا رہا آج کوئی خریدنے والا نہیں ہے سڑکوں پر گندم رول رہی ہے پنجاب کے اندر تو اس کا کون کون ذمہ دار ہے کون ان سے پوچھے گا اس کے اوپر حکومت کو جواب دینا ہوگا تفصیلات سامنے لانی ہوگی جب تک یہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں گے ہم اس ایشو کے اوپر بات کرتے رہیں گے اور ایشو کو اٹھا کے رکھیں گے یہ کوئی کسی بھول میں نہ رہے کہ پنجاب کے کسانوں کو تحریک انصاف یا عمران خان بھول گئے ہیں عمران خان صاحب کا واضح پیغام ہے کہ ہر کسان کی محنت کو اس کا پھل ملنا چاہیے اس کے علاوہ پنجاب حکومت کی جانب سے نئے کیسز بنائے جانے کا انکشاف ہوا ہے ان کی طرف سے پریس کونفرنس کی گئی جس کے اندر بتایا گیا کہ غداری کے کیسز جو ہیں وہ بنائے جائیں گے خان صاحب نے اس کو بڑا ویلکم کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کبھی پاکستان سے غداری نہ کی ہے نہ میں کر سکتا ہوں میرے خلاف تمام کیسز جو ہیں وہ جھوٹے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے اوپن کورس کے اندر جو جو کیسز آ رہے ہیں وہ تمام کیسز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی ایویڈنس کے بغیر کسی ثبوت کے بغیر بنائے گئے تھے البتہ اس نئے کیس اور اس نئی سازش کو انہوں نے اس طرح سے ویلکم کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میری صرف ایک شرط ہے میں یہ مقدمہ بھگتنے کے اتیار ہوں لیکن شرط صرف یہ ہے کہ یہ نیشنل ٹیلی ویژن پر لائف دکھایا جائے میں خود اس کیس کے اندر اپنی وقالت کروں گا اور اس کیس کو دیگر قسم میں تو آپ بھاگ جاتے ہیں کبھی کوئی بانہ بناتے ہیں اس کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے صرف بات کی ہے عمودر امان کمیشن ریپورٹ کی اوپر اور وہ کمیشن جو ہے حکومت پاکستان کا کمیشن تھا وہ عمران خان نے کمیشن نہیں بنایا تھا وہ کمیشن تحریک انصاف نے نہیں بنایا تھا اور وہ ریپورٹ سب کے سامنے آنی چاہیے اور حقائق اور تاریخ جو ہے وہ اس سے سبق سیکھنا چاہیے اس کا جو نتیجہ نکلا تھا وہ انتہائی افسوسناک تھا عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اکتر کے واقعات کا سب سے بڑا نقصان یعیہ خان کے وجہ سے ہماری فوج کو ہوئے ہے فوج کو جو نقصان یعیہ خان نے پہنچایا اس نقصان کے بارے میں بات کرنی چاہیے ہماری فوج نے یہ خان صاحب نے آج فرمایا کہ یہ عمران خان نے امود رومان کمیشن رپورٹ میں واضح طور پر آیا ہے یہ لکھا ہے کہ جب ہماری فوج کو موقع ملا تو وہ بہت دلیری سے لڑی لیکن جو اوورال نقصان فوج کو ہوا فوج کے امیج کو اس کی وجہ سے فوج کو خود جائیہ خان کو تبدیل کرنا پڑا تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں یہ تاریخ ہے اور اس تاریخ سے سیکھ کے ہم آگے بڑھیں گے انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی بہتری چاہتا ہوں مضبوط جمہوریت چاہتا ہوں پاکستان کی عوام کو ایک ایسا مستقبل دینا چاہتا ہوں کہ جس میں تمام لوگ سیف ہوں تمام سب لوگوں کے حقوق محفوظ ہوں اور جہاں لائن آرڈر ہو اور انویسمنٹ آئے بہت شکریہ جی وہ ختم کرتے ہیں اس کو جناب فراز صاحب نے کہا تھا کہ تیرا جبر و ظلم بلا سے ہی میرا حوصلہ بھی کمال ہے اینی قویسٹن ہم آپ نے آپ کو اس سارے فعل سے ہمارے جو کوٹ میں ہوا ہے پہلے آپ اس ساری جو پوسیڈنگز ہیں اس کو دیکھ لیجئے کس کس قسم کی غلیز اور گندی زبان استعمال کی گئی ایک آدھا گھینٹہ وہ شخص جو تھا وہ راسترم پہ رہا بات کرتا رہا نہ جج نے اس کو روکا نہ کسی اور شخص نے ہماری پروٹیسٹیشنز کے باوجود اس کو گالیاں دینی دی گئی اس کے بعد یہ جو جو ہوا ہے انسیڈنٹ وہ جیل کی وہ کوٹ کی پرامیسز سے باہر ہوا ہے یہ ایک انڈیویجول انسیڈنٹ تھا ایک انڈیویجول کا ایک فعل تھا جس سے ہم نے اپنے آپ کو آلیڈی ڈیٹیچ کر لیا ہے ہمارا ایز اپلیٹیکل پارٹی اس کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں بالکل یہ ایک نہیں ہے کہ پہلے پی ٹی اے کی جانے سے یہ تأثیر آیا کہ مضبوط ہو چاہتے ہیں خمسپ آج بتایا لیکن پھر بیسٹر دور نے یہ کہا کہ امران خاند شیخ مجیب نہیں ہے اور پی ٹی اے اوامی لکی نہیں ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا امران خاند آج کے شیخ مجیب ہے اور پی ٹی اے اوامی لکی نہیں ہے یہ گلتی گلتی گلت کر رہے ہیں جو ڈراؤ کر رہے ہیں ایرونیسٹی ڈراؤ کر رہے ہیں میں نے ابھی بھی ایکسپین کیا ہے اور انتظار نے بھی بتایا ہے آپ کو ہم نے جو حمود الرومان کمیشن کی ریپورٹ کی بات کیا ہے جو کہ جیسا انتظار نے بھی کہا ہے وہ ہم نے نہیں بنائی تھی وہ اس وقت کی حکومت نے بنائی تھی آپ اس کو پڑھ لیجئے اگر اس کے مندرجات پڑھ لیں گے تو میرا خیال کلیر ہو جائے گا اس میں فوج کی بہادری کی تعریف کی گئی ہے لیکن ایک شخص جو تھا شخص سے واحد جو اس وقت ملک کے اوپر حکمران تھا جنرل یایہ خان اس کا نام تھا وہ اس چاہتا تھا اس نے کمٹ کیا تھا مجیب اور امان کو جب وہ الیکشن جیتا تھا کہ پاور ٹرانسفر کی جائے گی اور وہ ڈاکا گیا اس سلسلے میں لیکن پاور ٹرانسفر کرنے کی بجائے وہاں ملٹری ایکشن جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا جس سے ملک دو لاخت ہو گیا تو ایک شخص سے واحد کی بات کی ہے وہ شخص سے واحد اپنی جو لسٹ فر پاور تو کنٹینیو اور اس نے پانچ سال اپنا آلیڈی ایک کانسٹیٹوشن بھی ڈرافٹ کروا لیا ہوا تھا شریف الدین پیرزادہ صاحب انوالٹ ہے اس پر وہ کانسٹیٹوشن یہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے کانسٹیٹوشن بھی ڈرافٹ ہو گیا ہوا تھا کہ وہ آئندہ پانچ سال کیسے حکومت کرے گا تو شخص سے واحد کی جو لسٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے راستیں سفر کرتی ہیں ہماری بھی بات بالکل اس کانٹیکس میں ہے کہ اس وقت بھی ایک شخص سے واحد جو ہے اس کی لسٹ فر پاور جو ہے اس کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ پاکستان میں آئین قانون اور جمہوریت کو آنے دے اور ہماری جو لڑائی ہے وہ آئین قانون اور جمہوریت کے لیے ہے یہ ہمارا کانفلکٹ ہے یہ اس میں نہ فوج کے بارے میں ہم نے بات کی ہے نیگیٹیو لی نہ کسی اور چیز کے بارے میں کی ہے ہم نے صرف ڈکٹیٹرشپ جو ہے جو کہ اس ملک کا سب سے بڑا کرائیسز رہا ہوا ہے پچھلے چھتہ سالوں میں ڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپ جب مارشل آس لگے اور انڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپ جبکہ سٹوجز کے ذریعے اس ملک کے اوپر حکومت کی گئی آج بھی ایک سٹوج حکومت بیٹھی ہوئی ہے جس کے ذریعے یہ پینٹومائمز ہیں اور ان کی تنابے جوہاں وہ پیچھے سے کھینچی جاتی ہے تو لیفٹ رائٹ رائٹ یہ کرتا ہے یہ سوال ہے یہ بتا دے کہ نوازشیر صاحب نے کہا ہے تو سیاست چھوڑ دے گے اگر عمران خان یہ ثابت کر دے گے اس کا میں انجواب دوں کان سب نے انجواب دیا کب یار یہ اس کو پرورش کس نے کیا تھا نہیں اس نے جس کو وہ تو جو کیا تھا اس نے میں اب سے سوال کر اس کو کس نے کیا تھا اس کا نام تھا جنرل جلانی اسی کے پودے میں اس کو ڈالا گیا تھا اور اس کو نرچر کیا گیا تھا نائنٹین ہنڈرین ایٹی ٹو میں یہ پنجاب کے وزیرا خزانہ بنے تھے کس الیکشن کے تحت بنے تھے کیا کوئی الیکشن ہوا تھا اس کے بعد یہ نائنٹین ہنڈرین ایٹی فائب میں پاکستان کے پرائیم نیسٹر بنے تھے کس الیکشن کے تحت بنے تھے مزیریعالہ سوری پنجاب کے سوری کس الیکشن کے تحت بنے تھے چھوڑا کریں بہت جماعتی کوئی الیکشن نہیں ہوا تھا پوائنٹڈ تھے اس کے بعد بھی یہ نرچر ہوتے گئے ہیں جب یہ ان کے اپنے ٹیمپرمنٹ کی وجہ سے یہ مجبور ہیں کہ ہر ایک سے لڑائی کرتے ہیں وہ کرتے رہے ہیں لیکن یہ وہ شخص ہے میں بھٹو کی جو اور زداری صاحبان ان کی بھی پارٹی نے وہیں پروش پائی ہوئی ہے وہیں سے شروع ہے تھا عیوب صاحب کے ساتھ تھے وہ آٹھ سال ساڑھے آٹھ سال وہ رہے ہوئے منسٹر رہے ہوئے یہ ان کی پارٹی تو ایک انتہائی یہ بھونڈا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کے دور کے اوپر کام نہیں یہ تو پیداوار ہی اسٹیبلشمنٹ کی ہے اسکار خان کیس بھی ہے بہت سے اور کچھ بھی ہے بہت کچھ اور ہے جی میں نے اپنے کچھ کہا بھی ہے کہ ہم اب بلکل نہج کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں بھائی اور پتہ نہیں کہ ہم کتنی دیر اپنے آپ کو ہولڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اوپر پریشر بہت ہے دیکھیں اگر عدالتیں ڈیلیور نہیں کریں گی اگر ملک کی اداریں ڈیلیور نہیں کریں گے تو عوام کے پاس تو جانا پڑے گا اس سے تو نہیں آپ ہمیں روک سکتے دیکھیں ہیں قال باہر باہر تکیئے ہیں کہ ایک شخص اور Walmart ص衆 میں آپ کو نہیں پتہ ہوگا ظاہر آپ آپ اگر آپ حلفاً کہہ دیں کہ آپ کو نہیں پتہ تو میں بتا دوں آپ حلفاً کہا دیں کہ آپ کو نہیں پتہ وہی جو اس ملک کے انٹر ہوں پر حکومت کر رہا ہے اس وقت اس ملک کے انٹر رہا ہے اس وقت اس ملک کے آئے پر یہ ہمارے پر یہ سیاثی عمر咣uffs ہے سیاسی جماعہیں تو اپنے ماضی سے سیکھتی ہیں چیزیں بہتری کھتی ہیں spinning طرف جاتی ہے لیکن جہاں تک ملک ریاض ہے اب وہ بھی انقلابی کرنے بندے کی کوشش کر رہا ہے کراچی کی زمینوں پر خبزہ کرنے والا یہاں پر illegal کام کرنے والا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی جماعت کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ تو اپنے وقت سے سیتھی ہے ملک ریاض کی اس جو جدوجہد ہے یہ آئینی جدوجہد ہے اور وہ وہ بھی ایک قسم کی انقلابی جو باتیں کر رہا ہے وہ اس کو بھی آپ اسی طرح لیتے ہیں یا مازی اس دیکھیں دیکھیں بچے میں آپ کو بتاؤں میں نے ابھی اپنے جب میں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کس وقت خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے ملک ریاض کا جو بازی ہے وہ عبارت ہے سب کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے آپ اس کے بعد میں اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے کہ جی میں اس کی تعریف کروں یا یہ کروں یا وہ کروں لیکن خوف خدا اگر پیدا ہو کے اگر انسان صحیح بات کام شروع کر دے تو میرا خیال ہے کہ اس کی تعریف ہی کرنی چاہیے تو جیسا بھی ہے جو بھی مجھوہات ہیں یہ جو کام کر رہا ہے بسکلی اس کے لیے تو میں تو کم از کم اس کو اپلوٹ کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے I know it through my sources کہ immense pressure ہے اس شخص کے اوپر کہ آپ جو ہے witness بنیں وہ نہیں بن رہا یہ establishment کون ہے شہباسی پہ ایک مکنی ہے یا پھر جنل خاصل ہوئی ہے اس کے نام آپ کو نہیں دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں بہت ساری اس ایک کامپوزٹ اسٹیبلشمنٹ میں بہت کچھ آ جاتا ہے ملک کے بہت سارے ادارے آ جاتے ہیں فوج بھی اس میں ہوتی ہے سبل بیراکرسی بھی اس میں ہوتی ہے پولیس بھی اس میں ہوتی ہے اس میں الیکشن کمیشن بھی اس میں آ جاتا ہے اس میں عدالتے بھی آ جاتی ہیں یہ تمام لوگ جو ہے نا یہ ایک انگلیمریٹ ہے انگلیمریٹ ہے جو کہ اس کو پرپیچویٹ کرتا ہے ڈکٹیٹرشپ کو جس میں کہ قانون نہیں ہوتا جس میں آئین نہیں ہوتا جس میں جمہوریت نہیں ہوتی بلکہ وہ شخص جس کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے وہ ویلڈ کرتا ہے پاور اور وہ ان تمام اداروں کو اس سمت میں راگب کرتا ہے جو کہ اس کی سمت ہوتی ہے جو آپ بھی کر لی جی غلطی کی تھی جی اس وقت میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی اس قسم کے کام کو دور آئے گی دیکھیں خان صاحب نے جو پریویس اپنی کال دی تھی پوری قوم کو اور پوری تنظیم کو اپنی تیاری کی بات کی تھی انہوں نے آج بھی وہی دور آئی ہے کہ ساری قوم کو میں کال دوں گا آپ تیار رہے لیکن وہ جو ڈیٹ ہے وہ خود بتائیں گے اس وقت تک انہوں نے صرف تیاری کی بات کی ہے سارے تیار ہو جائیں کہ ہم احتجاج کی طرف جائیں گے اگر ہمارے مطالبات جو ہیں وہ نہ پوری شکریہ تینکیو جی بہت بہت